اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمفسلین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا رفحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلی کا رفحابی کا یا نور اللہ مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں اقتداراً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھل کیا جامعہ مسجد فیدان اتار پیر کالونی باب المدینہ کراچی سے بدریہ اوبی بین مدنی قافلے کے مناظر اسلامی بھائیو کی یوکے میں مبارک پور ہنگ سے تعلق رکھنے والے حضرت علامہ مولانہ مفتی شمس الحدان اسباہ صاحب دامت برقوت ملالیہ سے ملاقات مدنی قافلوں کی راہِ خدا سے وجل میں سفر پر ناد خواہ حافظ محمد طاہر قادری کا دیگر عاشقان رسول کے حمرہ عید کے ایام میں راہِ خدا سے وجل میں سفر مجلس رابطہ برائے کھلالیان کے تحق پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر اعزاز چیما تاریخی رہائش گاہ پر مدن حلقہ مدینہ الولیاء ملتان شریف اور اسلام آباد میں ہونے والے اجتماعات میں مختلف شخصیات کی حاضریں باب المدینہ کراچی کے علاقے پیر قانونی کی جامعہ مسیح فیران اتار میں مبلغ دعوت اسلامی ورکن شورا سید محمد ابراہیم اتاری مدد ذلہ العالی کی عید الفطر کے ایام میں مدن قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں کے پاس حاضریں کا سلسلہ ہوا اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ محمد حسان نگا اتاری المدنی مدد ذلہ العالی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا جسے مدر اوبی وین مدنی چینل پر براہ راست بھی ٹیلی کاسٹ کیا گیا آئیے اس کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت ہم باول مدینہ کے علاقے پیر کورانی میں مزد فیضان اتار میں حاضر ہیں اور یہاں عاشقان رسول کا مدنی قافلہ آیا ہوا ہے ابھی ان کا جدول جاری ہے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عاشقان رسول اس وقت کون سے جدول پر عمل کر رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کافی اشاقان رسول یہاں جمع ہیں اور اس وقت ہمارے مدنی قافلے میں پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں الحمدللہ جس میں ہند مسکت اٹلی ہالینڈ کے یوکے کے دن مارک شارجہ دبائی بینکا اور کوئیت کے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں الحمدللہ اس وقت مدنی مرکز کے جدول کے مطابق امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام سے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ یہ جاری ہے تو یہ تکبیر تحریمہ وہ ہے کہ جو شرط بھی ہے اور فرض بھی ہیں اب اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مکر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی اب کیا کرنا چاہیے کہ امام جیسے کہے اللہ اکبر تو جب اللہ اکبر پورا کہہ لے اس کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے ہم برسوں سے نماز پڑھتے ہیں کوئی بیس سال سے پڑھ رہا ہے کوئی پچیس سال سے پڑھ رہا ہے کوئی دس سال سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اسے یہی نہیں معلومات ہے بدقسمتی سے جب ہم مدنی کافلے میں سفر کر کے معلومات کرتے ہیں تو اسلامی بھائی ایسے ایسے آتے ہیں کہ جنہیں دنیاوی علوم و فنون میں مہارت حاصل ہوتی ہے لیکن نہیں آتا تو انہیں فرض علوم کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی میرا نام عبدالعظیم اطاری ہن سے یوپی کے شہر مہوبہ جو کہ کانپور سے ڈیڑھ سو کمیٹر دور ہے سوہاللہ الحمدللہ سو جل بہت دونوں سے خواہش تھی کہ جب سے محول سے باباستہ ہوا کہ فیضان مدینہ آ جاؤں محمد ندیم اطاری سوت فریقہ سے شہر مالالان ماشاءاللہ آئے الحمدللہ گھر میں آنے جانے کی سنتیں بیان ہوئیں تو جب بھی گھر میں آئیں تو گھر والوں کو سلام کریں میرا نام عزر علی اطاری ہے اور میں ڈن مارک سے دت دن کے اتقاف کے لیے آیا ہوں میں اٹلی سے آیا ہوں اور تیس دن کا اتقاف کیا ہے فیضان مدینہ آلہ وضو کے بعد کی پڑے جانے والی دعا میں نے سکھی ہے وہ سنا لوں جی سنایی ضرور اللہم مجعلنی من التوابین و جعلنی من المتطحرین ان کے لیے ماری طرف سے تحفہ دیئے میرا نام ملات رضا ابتاری ہے روز دعا کرتا تھا میرا بھی فیضان مدینہ میں بھی جاؤں باب المدینہ کراچی اور سنت سکھوں مدنی مذاکرہ پر حاصل ہوں آپ بھی آئے ہیں مدنی کافلوں پر سفر کر لیجئے اور خود کی اور سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر لیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں ان کا نام کیا ہے میلاد رضا اور یہ فیضان ملاد ہیں کیسے جشن ویلادت کا جلوس دیکھ کر یہ مسلمان ہوئے کموں بیش چھ مہینے ہوئے اور جشن ویلادت کے مبارک مہینے میں ان کا نام میلاد رضا رکھا گیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے یوکے میں مبارک پور ہن سے تعلق رکھنے والے حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الہدیم اسباہی صاحب دامت برقات ملالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے دریئے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خون صراحتے اور دعاوں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں رشاد فرمایا اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جو چھبیس رمضان المبارک کی تاریخ ہے دنیا اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت جنہوں نے پوری دنیا اسلام میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے اور لاکھوں بے عملوں کو باعمل بنا دیا ہے ہزاروں کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا ہے میری مراد امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیاس عطار قادری دامت برکات احمل قدسیہ سے ہے جن سے میرا سابقہ سالوں پہلے ان کے خلوات بھی دیکھنے کا موقع ملا جلوات میں بھی میں نے ان کا مشاہدہ کیا بحمدہ تبارک و تعالی سنتوں پر عمل کے معاملے میں بڑے ہی نادر اور اہم شخصیت ہے اور انہوں نے خاص طور سے علماء اہل سنت کا عدب و احترام تعظیم و اکرام کا صرف درس ہی نہیں دیا بلکہ اپنی زندگی سے عملی نمونہ بھی پیش کیا میں ایک حقیر سا آدمی جب میں تقریباً بارہ سال قبل دعوت اسلامی کے علماء کی جو پہلی بیج ہے جس میں مفتی دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد فاروق عطاری علیہ الرحمہ بھی شامل تھے اور ان کے رفقہ درس جو بڑے ہی زی استعداد اور اچھی صلاحیت کی اللہ اس موقع پر امیر اہل سنت کا جو احترام علماء میں نے خود اپنے ساتھ جو دیکھا کہ وہ باوجود ہے کہ جب نکلتے بڑا احتمام اور ان کے تحفظ کے لیے اور ان کی سیکورٹری کے لیے بڑے انتظامات کرنے پڑتے تھے مگر وہ پھر بھی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میری قیامگاہ پر تشریف لاتے تھے اور جب میری قیامگاہ پر تشریف لاتے ننگ پر تشریف لاتے تھے اور میں ان سے فضل میں کچھ بھی نہیں مجھ سے وہ فضل میں بڑے تقوی میں تو ان کی ایک مثال ہے مگر اس کے باوجود میرا جو احترام کرتے تھے میں سوچتا تھا کہ یہ ان کا احترام ان کا عدب میرے اساتذہ کے ساتھ کیا ہوگا اور میرے مشاہق کے ساتھ کیا ہوگا چنانچہ الجامیت الاشرفیہ کے صدر شعبہ افتا فقیح النفس حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی دامت برکاتہم القصیہ جنہیں دنیا اسلام نائب مفتی آزم ہند سے جانتی ہے انہوں نے خود بیان فرمایا مجھ سے کہ مولانا میں جب احمد آباد میں گیا تو مولانا محمد علیہ ستار قادری کا جو ریسپیکٹ اور عدب اور احترام علماء میں نے دیکھا یہ ان کی اپنی ایک مثال ہے اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کا سایہ اہل سنت و جماعت پر عالم اسلام پر قائم و دائم رکھے اور میں امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ حدیع تبریق پیش کرتا ہوں اور انہیں ان کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی جہز سے کوئی ٹھوکر لگے چوٹ لگے تیر کہیں سے آئے تو آپ یہی جذبہ رکھیں کہ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے سمر رہو میں نے بحمدی تعالیٰ بھی چند ہی سال پہلے امیر اہل سنت کے تربیت یافتہ بڑی ہی متوازے شخصیت نگران شورا مولان المحترم محمد عمران عطاری صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میری ملاقات ہوئی نششتیں ہوئیں بلکہ وہ ائرپورٹ تک مجھے رخصت کرنے بھی تشریف لے گئے ان کے عدب و احترام کو میں کیا بیان کروں جو دیکھا تو وہ محوے حیرت تھے کہ میں کیا ہوں یہاں تک کہ ان کے اس عدب و احترام کا وہ باعث بنا کہ ائرپورٹ کے اندر بھی مجھے کافی سہولتیں وہاں کے عملہ نے دیا مجھے یہ بات بتاتے ہوئے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میڈیا کے میدان میں بے عملی کا ایک بازار گرم تھا دنیا کے بہت سارے خطوں میں میڈیا کے توسط سے لوگ راہ حق سے پھر گئے الحمدللہ عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے خلا کو محسوس کیا تو انہوں نے اس میں آگے قدم بڑھایا کہ جس نے میڈیا میں جب قدم رکھا انٹرنیٹ کا معاملہ ہو یا ٹیلی ویزن کا معاملہ ہو اس میں اس نے اپنی دعوت و تبلیغ کا ایک نمائی کردار ادا کیا ہے چنانچہ میں چند سالوں سے یہاں یوکے میں ہوں میرے پاس یہاں کتنے احباب ایسے آئے کہ صرف مدنی چائنل کو دیکھ کر کے ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا اسی چائنل کی برکت سے دولت اسلام سے وہ ہم کنار ہوئے یہاں یوکے میں تقریباً تمام بڑے شہروں میں دعوت اسلامی کا جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے اس کی جو قیفیت مدنی چائنل کے آنے سے پہلے تھی اور مدنی چائنل کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک نمائی امتیاز ہے کہ اب مدنی چائنل جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہفتہ واری اجتماع میں بھی جوگ در جوگ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے ایمان اور اقائد اور اپنے آمال کی اصلاح کا سامان فراہم کرتے ہیں میں مدنی چائنل خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا مدنی چائنل چوبیس گھنٹے صرف اور صرف اسلام کی باتیں بتانے میں پھیلانے میں لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ الرحمن مسلک حق مسلک امام احمد رضا قدسہ سر رہو کا دنیا میں بول بالا ہوگا اور ان ملکوں میں جہاں امام احمد رضا قدسہ سر رہو سے متعلق غلط فہمیاں تھی بحمدہ تبارک و تعالی مدنی چائنل کے ذریعے سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں دانشور طبقے نے یہ محسوس کیا ہے انہیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ یقینا مذہب حق اہل سنت و جماعت جنہیں کہا جاتا ہے وہ وہی ہیں جو امام احمد رضا قدسہ سر رہو کے فالور ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں جو ان سے پیار کرنے والے ہیں اس سلسلے میں بنیادی کردار امیر اہل سنت مربی اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس عطار قادری دامہ ذلہ العالی کا ہے کہ انہوں نے اپنے اس چائنل کے ذریعے سے پوری دنیا میں امام احمد رضا قدسہ سر رہو کے صرف نام سے نہیں بلکہ ان کی تعلیمات سے لوگوں کو روح شناس کروایا ہے بہت سارے علاقوں میں بہت سارے ملکوں میں جنہوں نے کہیں خال خال کہیں کہیں سے نام سنا تھا کہ کوئی ایک علمی شخصیت تھی کوئی ایک روحانی شخصیت تھی کوئی ایک نادر المثال دانشور کی شخصیت سے جسے امام احمد رضا قدسہ سر رہو سنا تھا نام مگر آج ان کی تعلیمات جس طریقے سے مدنی چائنل کے ذریعے سے عام ہو رہی ہیں لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار ہماری غیر سیاسی عالم گیر قرآن و سنت کی تحریک جو مسلک امام احمد رضا کو چار داگے عالم میں عام و تام کر رہی ہے اے اللہ اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ میں سو سے زائد ملکوں میں بڑے ہی مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے اے اللہ تو وہ دن بھی دکھا دے دنیا کے ہر شہر میں دنیا کے ہر ملک میں یہ تحریک یہ تنظیم تیرے دین حنیف کی خدمات کا پرچم لے کر کے ہر جانب نمائی نظر آئے مولا تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ ہماری ان دعاوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دعوت اسلامی کے عالمی مدن مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی سے عاشقان رسول کے مدن قافلوں کے راہ خدا سو جل میں سفر پر دوانگی کا اصل صلاح ہوا آئیے مدن قافلوں کے دوانگی کے مناسر ملاحظہ کرتے ہیں پاہ رمضان عیم ہوتی ہے اکی رہا نقل مزید ہوتی ہے پاہ رمضان عیم ہوتی ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قلبان عید ہوتی ہے پاہ رمضان عیم ہوتی ہے پاہ رمضان عیم ہوتی ہے جس کی رہا نقل مزید ہوتی ہے نیز حضرت مولانا نصار علی جاغر صاحب دامت برقاطم العالیہ ناد خواہ حافظ محمد طاہر قادری طلاعت قادری نے دگر عاشقان رسول کے ہمرا عید کے ایام میں راہ خدا سو جل میں سفر کی سعادت حاصل کی آئی ایس کے مناظر بھی ملاحظہ کرتے ہیں پاہ رمضان عیم ہوتی ہے عید تجھ کو مبارک ایسائن عید تجھ کو مبارک ایسائن روزہ داروں کی عید ہوتی ہے باہ رمضان عیم ہوتی ہے باہ رمضان عیم ہوتی ہے رکی رہا مقل مزید ہوتی ہے باہ رمضان عیم ہوتی ہے روزہ داروں کے واسطے واللہ روزہ داروں کے واسطے واللہ مغفرت کی نبید ہوتی ہے باہ رمضان عیم ہوتی ہے باہ رمضان عیم ہوتی ہے رکی رہا مقل مزید ہوتی ہے باہ رمضان عیم ہوتی ہے مجلس الابتہ برائے کھلالیان کے تحت مرکز الولیہ لاہور میں پاکستانی پیس کرکٹر اعزاز چیمہ تاری کی رہائشگاہ پر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا آئیے بڑھتے ہیں مرکز الولیہ لاہور میں ہونے والے مدنی حلقے کی جانب اللہ کرم اے سکر تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم اے سکر تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیرے دھون مجی ہو اے دعوت اسلام تیرے دھون مجی ہو اللہ کرم اے سکر تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیرے دھون مجی ہو گدشتہ دینوں مدینہ الولیہ ملتان شریف اور اسلام آباد میں ہونے والے اجتماعات میں عاشقان رسول کے ساتھ ساتھ مختلف شخصیات انجو بقیل خان زیا اللہ شاہ صبائی وزیر ڈاکٹر انجد سابق وفاقی وزیر حاج احسان الدین صبائی وزیر تارک رشید اور دیگر نے بھی شرکت کی سعادت حاصل کی آئی ایس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کرم اے سکر تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیرے دھون مجی ہو اے دعوت اسلام تیرے دھون مجی ہو یا رحمتا للعالمیہ رحمتا للعالمیہ خدا تیرا سکھن قرآن تیرا پیرہن رحمتا للعالمیہ رحمتا للعالمیہ چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان ابو ہے محرابِ کرم آنکھیں ہیں غم خار جہاں والیور جسمِ ممترم شامِ عبد خلقِ کرم صبحِ عز اللہِ جلیلہ رحمتا للعالمیہ میری ایک دلی محبت ہے ڈعوت اسلامی سے اور یہ دلی محبت مجھے آج بھی یہاں پر کھینچ لائی ہے کہ یہ واحد ہماری جماعت ہے دنیا بھر میں جو صحیح معینوں میں دین کی خدمت کر رہی ہے امیرِ ملت مولاناِ الیاز قاتری یقین کریں کہ ایسا عالمِ دین اور اس پائے کا عالمِ دین میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جو وہ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی انہیں صحت دے اور انہیں اور زیادہ یہ حمت عطا فرمائے کہ وہ اس دینی کاموں کو اور زیادہ سے زیادہ کریں جو مدنی چینل اس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے یقین کریں یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور الحمدللہ یہ بھی سہرہ سارا آمیرِ ملت کے سر ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ میں دعوت اسلامی سے پیار کرتا ہوں اور یہ حقیقت نہیں کہ میں دعوت اسلامی سے پیار کرتا ہوں یقین ہے میں نے ایک اسلامی گوانیوں سے بہت خوشی کھا جس میں چھوٹے چھوٹے سنوے پہلیزیں کی یہ ایک ایسی توزین ہے جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے جو صرف اور صرف ہیں نبی اطلاع احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ تعطیم اور جس وہ جو اس کا عمل کر لے اس کی دنیا اور آخر سوالات حضرت عمیر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقتاً اُن کا فیضہ ہے اور یہ اُن کی جلائی وی شمع ہے جو آن شول اللہ وزید ہے اور انشاءاللہ اس کو بڑھتے ہی رہے گا اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام اور دنیا میں پھر دنیا میں اس تنظیم کے لوگ اس عقیدت اور محبت کے لوگ موجود ہیں بچی بیٹی اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوتی اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے مسجد برو تحریک جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو